نا خوشگوار فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملے کا نشان جو ہے وہ جناب ہاتھ سے نکل گیا پاکستان تحریک انصاف کے اب نئے چیرمن بھی اب چیرمن نہیں رہے اب یہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائلٹی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگی ان تمام لوگوں کی دوزار اٹھارہ کے اندر جہاز چلا تھا تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ ٹینک چل جائے ابھی بھی اس میں ٹیسٹ باقی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بڑی پیاری بڑی کچوں کچوں کی قسم کی تصویر جو ہے وہ باہر آئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین بہت بڑا فیصلہ رات کو آ گیا اور نا خوشگوار فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کے ورکرز کے لیے سپورٹرز اور ووٹرز کے لیے اور وہ ہے بلے کا نشان بلے کا نشان جو ہے وہ جناب ہاتھ سے نکل گیا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی پریشان ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا کیوں گیا ہے اس کے ریپریکشنز کیا ہو سکتے ہیں اس میں سے نکلا کس طرح جا سکتا ہے الیکشن دو ہزار چوبیس کے اوپر اس کے کیا افیکس ہو سکتے ہیں اب میں ذرا ڈیٹیل سے بڑی ڈیٹیل سے ذرا اس کے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کئی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بات مانتے تھے بلکہ میں نے بھی کل بلکہ صبح ہی ہم نیوز کے مورننگ شو کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بلے کا نشان ہاتھ سے چلا جانا ہے اور وہ ہی ہوا رات کو جب فیصلہ آیا بارہ بجے تک کا ٹائم تھا رات بارہ بجے تک کا بارہ بجے سے پہلے پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا اچھا فیصلہ جو سنایا گیا ہے میں اس کو جلدی سے سمرائز کر کے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایکچولی فیصلہ کس بنیاد کے اوپر سنایا گیا ہے تاکہ ذرا ٹیکنکالٹیز آپ کو سمجھا جائیں پہلی بات تو یہ پانچ رکھنی کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی پارٹی نے جو ہے وہ اپنے آئین کے مطابق یہ الیکشنز نہیں کروایا ہے جو ریکوائیمنٹس تھی نا لیگل ریکوائیمنٹس اس کے مطابق جو ہے وہ یہ الیکشنز نہیں کروایا گیا ہے اس لیے یہ بلے کے نشان کے لیے یہ پارٹی اب اہل نہیں ہے دوسرا اس کے مطابق یہ جو الیکشنز جو کروایا گئے جس کے نتیجے میں گوھر علی خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان طریقین صاحب کے نئے چیرمن بنے تو پاکستان طریقین صاحب کے اب نئے چیرمن بھی اب چیرمن نہیں رہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنکلی سپیکنگ پاکستان طریقین صاحب کا کوئی بھی چیرمن نہیں ہے یہ بھی زیر میں رکھے گا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی ہٹ چکے میں اور نئے چیرمن جو ہیں وہ چیرمن ان کو ایکسیپٹی نہیں کیا جا رہا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے اور صرف وہ نہیں بلکہ پوری کی پوری وہ جو چین ہے جس میں سیکرٹری جنرل آتے ہیں جس میں مختلف صوبائی صدور آتے ہیں سیکرٹری جنرلز آتے ہیں علی امین گرنپو ڈاکٹر یاسمین راشد یہ سب کے سا حلیم عادل شیخ یہ سب کے سب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اس ریزلٹ کو ایکسیپٹی نہیں کرتا اچھا اس کے بعد اس میں کہا گیا ہے کہ جی بیسکلی ان انتخابات کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں ایک جو امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی عمر ایوب صاحب نے بطور سیکرٹری جنرل جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر تائنات کیا یہ پارٹی الیکشن کروانے کے لیے اور وہ جو چیف الیکشن کمیشنر تھے وہ جو اس سے پہلے وہ بنایا گیا جناب اس سے پہلے جو تھے وہ تھے جمال اکبر انساری صاحب جو پہلے کے بنے ہوئے تھے اچھا وہ جو پہلے کے بنے ہوئے تھے وہ جو الیکشن کمیشنر ہوتا ہے وہ پانچ سال کے لیے بنتا ہے تو انہوں نے تو استیفہ دیا نہیں ہوا تھا اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جو عمر ایوب صاحب ہیں یہ کب سیکرٹری جنرل بن گئے یہ کس طرح بن گئے کیونکہ الیکشن کمیشن کے خطوں کے اندر تو عصد عمر صاحب سیکرٹری جنرل تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ عصد عمر صاحب نے استیفہ دے دیا تھا تو استیفہ دینے کے بعد ان کو عمر ایوب کو جو ہے وہ بائی نومنیشن بنا دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جی آج تو تو سی ہے گیا الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ اس طرح کر نہیں سکتے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اہمی بیٹھے بٹھائے کسی کو جو ہے وہ نومنیٹ کر دیں آپ کے اس کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو فالو نہیں کیا گیا تو چونکہ عمر ایوب سیکرٹری جنرل کے عوضے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے اور کونسیکونٹلی انہوں نے جو نئے چیف الیکشنر کمیشنر بنا دیئے وہ بھی نہیں بن سکتے تھے وہ بھی چیف الیکشنر کمیشنر ہی بن سکتے تھے پی ٹی آئی کے تو اس لئے یہ پورا کا پروسس ہی جو ہے وہ فلاڈ تھا اس کے بعد جو الیکشنز اس طرح منقض کیے گئے بڑے خفیہ طریقے سے منقض کیے گئے اس میں کہا گیا کہ جی جو آپ کا مرکزی سیکریٹریٹ تھا وہاں پہ اس کے لئے نومنیشن پیپرز وہاں پہ موجود نہیں تھے اگر کوئی کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اکبر ایس بابر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ان کے سینٹرل سیکریٹریٹ گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جی دیکھیں میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں پہ کوئی پوچھنے پوچھانے والا ہے ہی نہیں بندہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون ہمیں اس کے ان الیکشنز کے بارے میں جو ہے انفارمیشن دے گا تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو بنیاد بنا کے یہ کہہ دیا گیا کہ جناب بلے کا نشان جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ایکچولی بات اس کی نہیں ہے کہ بلے کا نشان ان کو نہیں مل سکتا اس سے بھی زیادہ ایک گھرہ افیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ریکنائز کرنے سے انگار کر دیا اصل کہانی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں آپ کے ہمارے جو پری ریکوزٹس ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نامی اب کوئی جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ریجسٹرڈ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ان کو ایک جماعت کو جو ایک سیمبل الوٹ ہوتا ہے بلے کا وہ نہیں مل سکتا اس کے آفٹر فیکس کیا ہیں اس کے آفٹر فیکس کیا ہے آئیے اس کے اوپر اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلے کا نشان جو ہے اب فری ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہا وہ فری ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب کہیں پہ بھی کوئی بھی امیدوار جو ہے جب وہ اپنے نومنیشن پیپرز جمع کرواتا ہے تو وہ یہ نشان مانگ سکتا ہے کہ جی میری پہلی پرائیٹی میں مجھے یہ دے دیں دوسری میں یہ دے دیں تیسری میں یہ دے دیں یہ دیمانڈ وہ کر سکتا ہے تو بلے کا نشان جو ہے وہ اب فری فور آل ہو گیا اینیون کن گئے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ مانگے ہیں تو آپ کو مل بھی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھے گا اچھا دوسرا کیونکہ بطور سیاسی جماعت اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا کہ آپ نے یہ سارے پری ایکوزٹ پورے نہیں کی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد تو ہر جماعت کی جانب سے خواتین کی مقصود نشستوں کے لیے جو خواتین کی لسٹ جمع کروائی جاتی ہے اور یہ ذہن میں رکھے گا یہ تمام اسیمبلیز کے لیے سندھ پنجاب کے پی بلوچستان اور نیشنل اسیمبلی قومی اسیمبلی ان پانچوں اسیمبلیز کے لیے جو ہے خواتین کی لسٹ جمع کروائی جاتی ہے کہ جی ہمیں اپنی اپنی جو سٹرنٹھ ہے ان اسیمبلیز میں اس کے تناسب سے خواتین جو ہیں وہ یہ 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 اتنی نشستوں میں دے دی جائیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں صرف ویسے کافی لوگ تو جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر سو سو سیٹس ہیں کسی ایک اسیمبلی کے اندر اور اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پچاس سیٹے جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے فور اگزامپل ففٹی پرسن جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس اسیمبلی کے اندر بیس مقصود نشستیں ہیں خواتین کی تو چونکہ آپ نے پچاس پسٹنٹ سیٹے جیتی ہیں اس اسیمبلی کی تو بیس میں سے دس سیٹے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور وہ نومنیٹڈ ہوتی ہیں وہ پارٹی نے پہلے ہی لسٹ جمع کروائی گئی ہوتی ہے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ کے بعد جب دس خواتین کی بھی نشستیں آ جاتی ہیں تو آپ کی ٹوٹل سٹنٹ اس اسیمبلی کی جو کہ ایک سو بیس ہے اسے ایک سو بیس میں سے ساٹھ آپ کو مل جاتی ہیں یعنی آپ کا نمبر بڑھ جاتا ہے آپ سکسٹی و ففٹی سے سکسٹی پہ چلے جاتے ہیں اور اقلیتیوں کے حوالے سے بھی وہ یہی رول ہے کہ وہاں بھی بھی آپ کو آپ کے تناسب کے حساب سے نمبرز مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ ایک بطور جماعت ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں یا آپ نے بطور ایک جماعت کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تو پھر یہ خواتین کی لسٹ بھی آپ کے حات سے جاتی ہے اور جو مائنورٹیز ہیں اس کا بھی تناسب کے لحاظ سے یہ دونوں آپ کے تو آپ کے وہاں سے بھی نمبرز کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کا ایک ڈبل امپیکٹ ہے اس ساری چیز کا چوتھی چیز یہ کہ اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر یہ ظاہری بات ہے یہ فیصلہ کس طرح چینج ہو سکتا ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں لیکن اس کا ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کے جتنے بھی کانڈریٹس ہوں گے پورے پاکستان میں جس جگہ بھی الیکشن لڑے ہوں گے اب ان کو اپنے اپنی مرضی سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے جو ہے ان کو سیمبلز الوٹ کیے جائیں گے اور آبیسٹلی کیونکہ وہ بطور انڈیپنڈنٹ کانڈریٹس الیکشن لڑے ہوں گے سب کے سیمبلز جو ہے نا وہ الگ الگ most probably الوٹ ہوں گے ان کو کسی حلقے میں کوئی سیمبل چل رہا ہوگا کسی حلقے میں کوئی سیمبل چل رہا ہوگا اچھا پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ مثال کے دور پر چار بندے ہیں ایک حلقے سے جو پاکستان طریقے انصاف کی الیکشن کے اوپر ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں فور ایزامپل اس میں سے وہ چار بندے جو ہیں وہ اگر تو بلہ ہوتا تو ان میں سے کسی ایک کو بھی بلہ کا نشان مل جاتا تو پورے حلقے کو پتہ لگ جاتا کہ پاکستان طریقے انصاف کا کانڈریٹ جو ہے وہ یہ بندہ ہے لیکن یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ اگر وہ چار بندے ہیں تو وہ چار میں سے کسی ایک کو نومنیٹ کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دوسرا تیسرا اور چوتھے نمبر کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بھی میدان میں کوت کے کہتا ہے بھائی جان میں ہوں اصل میں پاکستان طریقے انصاف کا کانڈریٹ ایون دو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پوری لسٹیں جاری کر دی جائیں گی تمام حلقوں کے کانڈریٹس کی اسے کلیر لیکن دیکھئے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر بندہ دیکھتا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے یہ ایک still ابھی بھی ایک minority percentage ہے پورے پاکستان کی بارہ کروڑ پچاسی لاکھ وٹر ہے پورے پاکستان کے اندر آپ کے خیال میں بارہ کروڑ پچاسی پچاسی لاکھ جو ہے وہ بیٹھ کے سوشل میڈیا دیکھتا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا سو اس میں complications آ سکتی ہیں urban areas کے اندر شاید پھر بھی کم ہو rural کے اندر جو ہیں وہ بہت problems آ سکتی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو کہ ایک ہی party سے جو ہے ایک اور جو problem آ سکتی ہے اگر بطور independent candidates یہ لوگ election لڑتے ہیں اور کل کو بطور independent candidates یہ election جیت جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر floor crossing کی شک جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتی کیونکہ یہ independent ہیں یہ کل کو کسی بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ loyalty جو ہے وہ test ہوگی ان تمام لوگوں کی کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئی جناب ہم پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوزار اٹھارہ کے اندر جہاز چلا تھا تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ ٹینک چل جائے یا ٹرک چل جائے یا کچھ بھی چل جائے مرتبہ کچھ بھی چل سکتا ہے تو وہ امیدوار بھر بھر کے جو ہے ہو سکتا ہے جاتی عمرہ یا لڑکانا یا کسی طرف بھی خبے سجے جا سکتے ہیں obviously تو مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کو باؤنڈ کرنا ورنہ اگر ایک جماعت کے اوپر آپ الیکٹ ہوئے ہوں تو ان کو فولڈ میں رکھنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے اب یہ سب کچھ جو ہے وہ نونلی کے ساتھ ہو چکا ہے پہلے سینٹ کے الیکشنز جب ہونے تھے ٹکٹ ایشیو ہو چکے ہوئے تھے لیکن نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بطور پارٹی صدر ہٹا دیا گیا کیونکہ کوٹ کا آرڈر تھا جس کی عورت سے وہ تمام کے تمام جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ فری ہو گئے اور بطور انڈیپنڈنٹ کانڈیٹس جو ہے انہوں نے جا کے وہ الیکشن لڑا تھا سینٹ کا ایون دو اس میں سے پھر بھی مجارٹی جو ہے وہ نونلی کے ساتھ ہی اس وقت جوڑی رہی تھی یہ بھی فیکٹ ہے اچھا دوسری بات یہ اس میں سے نکلا کس طرح جا سکتا ہے کیا گیم ختم ہو گیا کیا بلہ بلہ ہاتھ سے نکل گیا ہے بلے بازوں کے ہاتھ سے یا کپتان کے حادثے میرا خیال میں ابھی بھی اس میں ٹیسٹ باقی ہیں وہ ٹیسٹ اس طرح باقی ہیں کہ میری اطلاعات کے مطابق صبح بلکہ ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک پاکستان تحریکی انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جائے گی اور جا کے اس فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کرے گی کہ جی ہمیں اس پر ریلیف دیا جا اور ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ جائے اس پر ریلیف دی دے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہاں سے نام ملا تو اس کے بعد سپریم کورٹ بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ کا موڈ جو ہے نا وہ کافیت تک پی ٹی آ کے لیے فیلار تھنڈی ہمائے چلا رہا ہے جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ ایک جو سائفر کا کیس تھا اس کے اندر زمانت منظور ہو گئی دوسرا الیکشن کمیشن کو بلا کے جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ دیو اور پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے وہ لیٹرز نکالے جس میں لیول پلینگ فیلڈ دینے کی جو ہے وہ بات کی گئی مختلف چیف سیکٹریز کو آئی جیز کو یہ لیٹرز لکھے گئے تو ابھی پاکستان تحریکین صاحب کے پاس ابھی بھی لائف لائنز موجود ہیں کہ وہ یہ بلے کا نشان جو ہے اس کو سنبھال لیں آئیرینی یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا وہ بھی جمعہ کا دن تھا تو ویسے نون لیگ کے بارے میں اس وقت ایک آ جاتا تھا کہ جناب جمعہ کا دن ان کے لئے بڑا بھاری ہوتا ہے تو دوپہر تک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ تو امران خان صاحب کے لئے کافی فیوریبل تھا لیکن اسی جمعہ کو جو ہے وہ بلے کا نشان بھی جو ہے ہاتھ سے گیا اور یہ ذہن میں رکھے گا اچھا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایکشلی پاکستان طریقہ صاحب کا انیشلی جو سمبل تھا نا جب بلکل پاکستان طریقہ صاحب بنی تھی تو وہ چراغ ہوتا تھا وہ بلہ نہیں تھا وہ چراغ ہوتا تھا بعد میں جا کے جو ہے وہ بلہ لوٹ کروایا تھا امران خان صاحب نے اچھا دوسری بات یہ ایک منٹ کے لئے میں اس پورے فیصلے کو ذرا ایویلویٹ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دو طریقے ہیں اور میں یہاں پہ دوبارہ وہی فارمولا میں اپنا ہوں گا depend کرتا ہے ٹیبل کی کس سائٹ پہ آ بیٹھے میں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں انیلیسز دیتے ہوئے اگر تو آپ پاکستان طریقہ صاحب کے سپورٹر ہیں تو آپ کہیں گے یہ بلکل وہی زیادتی ہے کہ ہمارے لوگوں سے نومنیشن پیپرز بھی چھینے جا رہے ہیں ساڑھے بندے بھی چلے تھے چلے جانے دنے ان کو توڑ لیا جاتا ہے کٹ لیا جاتا ہے اور کچھ لوگ پاکستان طریقہ صاحب چھوڑے ہیں سیاست چھوڑے ہیں یہ اسی کا جو ہے وہ کڑی ہے اور اسی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے مطلب وہ یہ اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ کہ جناب یہ سب کچھ یہی ہوا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب انٹرہ پارٹی الیکشن صرف ہمارے ہی خراب تھے باقیوں کے نہیں ہیں باقیوں کے نہیں ہوتا مطلب نون لیگ میں جب بھی انٹرہ پارٹی الیکشن ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے اس کا اندرہ ریزالٹ جو ہے نا وہ شریف خاندان کے لئے نکلے گا اب پیپلز پارٹی میں جب بھی انٹرہ پارٹی الیکشن ہوا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ آخری جو فیصلہ آئے گا نا وہ کسی بھٹوں کے لئے ہی ہوگا اور وہی ہوتا ہے ہمیشہ وہی ہوتا ہے تو وہ بھی ایک مزاک ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک مزاک تھے یہ بھی ایک مزاک ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس مزاک کو سیریسلی لے لیا گیا ہے کہ نہیں اس کو بڑا آپ کو سزا ملے گی کیونکہ وقت ایسا چل رہا ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان تریقہ انصاف کے یہ والے انٹرپارٹی الیکشن جو ہیں وہ کانٹرو برشل ہیں میرا خیال میں پاکستان تریقہ انصاف نے آج تک جتنے بھی انٹرپارٹی الیکشن کروایا ہیں ساری کانٹرو برشل تھے لیکن اس وقت ہمائیں چونکہ فیور میں چلتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس مرتبہ نہیں چل رہی تو وہ جس طرح وہ ایک ایسامپل ہے نا آٹا گنیتے ہلنے کیوں ہیں تو وہ والی سیچویشن ہوگی کہ آٹا گنیتے ہلنے کیوں ہیں تو بس پھڑ لے اسی نہیں جان دے نا تو یہ والی بات ہے اچھا دوسری بات اب آج اندرہ نون لی کے پرسپیکٹیو سے نون لی کے اگر ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ وہی ساری تعویلیں دے رہے ہیں میں سن رہا تھا جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد نون لی کے لوگ جو ہیں وہ مختلف ٹیلیویشن چینلز کے اوپر جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر تفسرہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو قانون کے اندر ہے ہم کیا کریں اس کے اندر قانون کے اندر لکھا ہوا ہے تو قانون کا سامنا کریں اچھا یہ بالکل وہی چیزیں ہیں جو دوزار سترہ میں جب دوزار اٹھارہ میں جب نواز شریف کو اٹھایا گیا تھا اور نواز شریف سے وہ سمبل لے لیا گیا تھا نون لیگ سے وہ سمبل لے لیا گیا تھا کہ جی آپ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کے اس پہ نہیں لڑیں گے تو اس وقت پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا تھا کہ جی آئین اور قانون سمبل لے داٹ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے وہ محکمہ ازرات کچھ کر رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے کتاب کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے تو ابھی بھی وہ نون لیگ والے کہتے ہیں ابھی بھی پھر یہی وہی بات کریں کہ جناب کتاب کے مطابق ہو رہا ہے سب کچھ ایسا کچھ لیکن اس وقت بھی غلط ہو رہا تھا ابھی بھی غلط ہو رہا ہے اور مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ جتنی ڈز پچائی جا سکتی ہے وہ پچائی جائے سمبل از دار تو ہاں البتہ یہ آپ کی نائنصافی ہوگی بددیانتی ہوگی اگر یہ کہا جائے ابھی غلط ہو رہا ہے اس وقت ٹھیک ہوا تھا یہ صافتی بددیانتی ہے اور یہ بھی اگر کہا جائے کہ اس وقت غلط تھا اب صحیح ہو رہا ہے تو یہ بھی صافتی بددیانتی ہے یہ دونوں دفعے غلط ہوا ہے یہ پہلے بھی غلط تھا یہ آج بھی غلط ہے صرف اتنی سی بات تو دوسری بات یہ اس کا جو حل میں تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جی کوٹ میں جا کے آپ اس کو چالنج کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے ایک دوسرا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے اتحاد کر کے تو ان کا جو انتخابی سیمبل ہے اس کو لے لیا جائے فور ایکزامپل مطلب چند جماعتیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان تحریکن صاحب کا اشتراک رہا ہے یا اتحاد رہا ہے شیخ رشید صاحب کی جماعت عوامی عسلم لیق قلم دوات اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے جماعت اسلامی کے پاس کتاب اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے مجلس سے وعدت مسلمین اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آخری اطلاعات کے مطابق شیخ رشید صاحب سے بھی کٹی ہو چکی بھی ہے اور عمران خان صاحب نے پیغام پوچھوایا تھا کہ جناب شیخ صاحب کے خلاف بھی ساڑھے بندے جڑے نہ وہ کھڑے ہوں گے ایک بات جماعت اسلامی نسبتاً ایک بڑی جماعت ہے میرا نہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان طریقے انصاف اس سطح تک جائے گی کہ سارے ہی اپنے پوری کی پوری سٹرنٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو دے دی جائے کیونکہ تردیشنلی جماعت اسلامی نے اتحاد رکھا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پاسیبل ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ ایسا اشتراک کریں گے مجلس سے وعدت مسلمین جو ہے ان کے ساتھ البتہ اتحاد رہا ہے سو لیکن اس کے اندر یہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا ریلیجیس فیکٹر بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ چیز بیک فائر بھی کر سکتی ہے بہت زیادہ سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں میری اطلاع کے مطابق پاکستان طریقے انصاف نے جو ہے وہ اس کے پلان بی پلان سیز بھی بنائے ہوئے ہیں جس پہ وہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد جو ہے ان کو ریلیف مجھے ابھی ان کے پاس ٹائم ہے ٹائم is on their side پاکستان طریقین صاحب کے پاس جو ایک فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اس کی ریمیڈی جو ہے وہ کسی کورٹ سے لی جا سکتی ہے لیکن اچھا اب اس کا ایک اور جو افیکٹ ہے وہ ہے الیکشن کا کہ اگر اسی سٹیٹس کو کے ساتھ آپ الیکشنز کے در جاتے ہیں پاکستان طریقین صاحب کے ووٹر کے لیے کنفیوزنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب تک جتنا کچھ ہو چکا ہے آپ مدر جتنی کو فلم ابھی تک چل چکی ہے نا اگر آپ ایک پوری فلم تین گھنٹے کی دیکھ رہے ہیں اس میں سے دو گھنٹے کی فلم اگر ابھی تک آپ نے دیکھ لی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سا ووٹر جو ہے نا وہ ڈس آٹھ ہو سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے یا جوب پر ہم رو میں تاڑے پروسس ایچی نہیں آنا جوب میں ووٹ ہی نہیں باندھا یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کا دوسرا افیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ تاڑی ایسی تھی تیسی تھی پھر میں آ رہے ہیں پھر یہ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے we don't know میں طب یہ ایسے الیکشنز آنے جا رہے ہیں جن کو پریڈک کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہو رہا ہے میں نے جب سے جنرلزم شروع کی ہے میں اب تک ٹوٹل اتین جنرل ایکشنز جو ہے نا وہ میں کور کر چکا ہوں دوزار آٹھ کا دوزار تیرہ کا دوزار اٹھارہ کا یہ چوتھا جنرل ایکشن ہے جو میں دیکھنے جا رہا ہوں بڑ ایٹس ویری انپرڈکٹیبل کہ کیا ہو سکتا ہے سو لیٹس سی اس کے بارے میں اس میں کیا ہوتا ہے آگے اس کے علاوہ ایک اور خبر شریفظار مروت کے حوالے سے ان کا آج کل ان کا وزیر آباد کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جلسہ رکھا ہوا تھا لیکن ان سے کینسل کرنا پڑ گیا دو تین ریزنز تھی ایک تو پولیس کی بڑی بھاری نفری وہاں پہ آگئی جس کی وجہ سے شریفظار مروت صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے پرفارم ہی نہیں کرنے دیا جلسے سے خطاب نہیں کرنے دیا this is what I mean پرفارم کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہوتا دوسرا وہ بیمار ہو گئے ہیں شریفظار مروت صاحب نمونیا ہو گیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا مجھے نمونیا ہو گیا ہے بخار ہے اللہ انہیں صحت دے ہم ان کے لئے دعاگوں ہیں وہ جلد جلد صحتیاب ہوں کیونکہ ہم ان کو مسٹ کر رہے ہیں ہم ان کو بہت مسٹ کر رہے ہیں جب وہ ہوتے ہیں تو رونک ملا لگا رہتا ہے ٹی وی سکرینوں کے اوپر تو ہم ان کو مسٹ کر رہے ہیں یا تو خان صاحب ہوتے ہیں تو رونک ملا لگتا تھا یا شریفظار مروت صاحب ہوتے ہیں تو رونک ملا لگا ہوتا ہے تو اللہ انہیں صحت دے جلد جلد جو ہیں وہ ٹھیک ہوں اس کے علاوہ ایک اور خبر جی وہ یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کے صاحب زادے ہیں نادر خاکان یہ کبوتر خبر لے کر رہا ہے وہاں سے مری کے علاقے سے پنڈی کے علاقے سے کہ ان کے صاحب زادے جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یہ فائنل نہیں ہوا ہے ابھی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی الیکشن لڑیں اور آزاد حصیت میں وہ الیکشن لڑیں جبکہ راجہ اشفاق سرور مرہوم کے فرزن راجہ اسامہ سرور جو ہیں وہ بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ نون لی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ جو راجہ اشفاق سرور صاحب ہیں یہ بڑے پرانے نون لی کے ورکر ہیں بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکر تھے رہنما تھے اور ان کے صاحب زادے جو ہیں ان کی جگہ پہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جناب فیصل وارڈا صاحب سے اور بڑی پیاری بڑی کچوں کچوں کی قسم کی تصویر جو ہے وہ باہر آئی ہے مطبع وہ اس میں لگ اس طرح رہا ہے جیسے زرداری صاحب نے ان کا گال پکڑا ہوئے فیصل وارڈا صاحب کا تو بڑی اچھی تصویر تھی یہ جیسی یہ تصویر ہے تو مجھے نا یہ کسی بہت ہی کوئی شرارتی کو منڈا تھا اس نے دوزار پندرہ کا فیصل وارڈا صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر دیا پتہ نہیں میں اب نام بھی نہیں لے سکتا ہے کس نے شیئر کیا تو یہ چھبیس مئی دوزار پندرہ تو دوزار پندرہ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ تصویر جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں فیصل وارڈا صاحب پاکستان کی ایک بیماری پاکستان کی بہت بڑی پرابلم کے ساتھ کھڑے میں اکورڈنگ تو ہیز اون سٹیٹمنٹ تو ہو سکتا ہے آٹھ سال کے بعد جو ہے وہ خیالات بدل گئے ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے لیکن کہا جا رہا ہے کہ بڑی ہی طویل مراقعات تھی اچھا سرفرانس بھکتی صاحب کا پیپلز پارٹی میں جانا فیصل وارڈا صاحب کا زرداری صاحب سے ملنا تھنڈی ہوایاں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ کو پتا ہے ویسے کراچی کی طرف یا سندھ کی طرف جو تھنڈی ہوایاں آتی ہیں وہ بلوشسان سے آتی ہیں تو وہاں سے تھنڈی ہوایاں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لئے چلنا شروع ہو چکی ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ